اچھا میں آپ کو لے کر آئی ہوں گلزر بلوسم ان کے بیک یارڈ پر اچھا ان کا بیک یارڈ بڑا زبردست ہے بہت خوبصورت ہے جو لوگ یہاں پر آئیں گے وہ انجوئے کریں گے یہاں کا یہ والا بیک یارڈ یہ دیکھ رہے ہیں نا this is amazing کہ پورا ٹریک ہے اور اتنا خوبصورت ٹریک ہے بھی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی بہت زبردست جگہ ہے آپ لوگ جب آئیں گے ریزارٹ میں کھہریں گے تو آپ پہلے تو میں کہوں گے پہلے دن آکر آپ یہاں پر بانفائر کریں this is amazing place ٹھیک ہے نا میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے بتاتی بھی رہتی ہوں پورا ایریا اچھا یہاں پہ پیچھے آپ دیکھنے ہیں نا یہ پورا جنگل سٹائل کا ایریا ہے جنگل نہیں ہے صرف یہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں کافی یہاں پر درخت پرکتے ہیں اور یہاں پہ پورا یہ ٹریک ہے جس کو واکنگ کا میری طرح صبح صویرے بہت شاک ہو تو یہاں پر آکر وہ واک بھی کر سکتے ہیں اور یہ پورا ٹریک ہے یہ دیکھے گا یہاں پر یہ پورا ٹریک ہے اور یہ پورے نظارے بھی ہیں آپ میرے ساتھ یہ انجوئے کریں گے جس طرح میں یہاں پر ٹریکنگ انجوئے کر رہی ہوں اور نظارے دیکھتی بھی جا رہی ہوں آپ کو میں یہ فیل کرا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ بھی اس ایریا کو آ کر انجوئے کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ ٹریکنگ کر سکتے ہیں ٹریکنگ بھی ہے واکنگ بھی ہے جو لوگ جن کو واک کا شوق ہے تھوڑا پہاڑ چڑھنے کا شوق ہے ان کا یہاں پر ساری خواہشات پوریوں سے دیکھیں یہ نظارے اس لئے دکھا رہے ہوں تاکہ آپ کو فیل جائے جب آپ اس ایریا میں آئیں گے فیل جائے جب آپ اس ایریا میں آئیں گے آپ کو خود اچھا لگے گا مجھے یہ درخت بہت اچھا لکھتے ہیں سفیدے کے درخت ہیں بہت خوبصورت ہیں یہاں پر گلگید اور ہنزہ کی خوبصورتی ہی یہ سفیدے کے درخت ہیں یہ دیکھیں اس لئے سا میں اوپر چڑھتی جا رہی ہوں اور کنٹینئوس سے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کہ کیا فیل ہے کہ جیسے اسے ٹریکنگ ہوتی جائے گی اوپر جاتے جائیں گے کیا فیل کریں گے تھوڑا سا جب آپ اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہوتے ہیں تو تھوڑا سانس بھی خود نہیں لگتا ساتھ سا میں آپ کے باتیں بھی کر رہی ہوں اور اوپر کے چڑھتے جانے لگے یہاں پر جب بھی آئے اگر جوگرز ہو تو آپ کو نکیلے جوگرز پہنے چاہیے اور اگر آپ شوز پہن رہے ہیں ہی ایسے پہنے چاہیے ہی ایسے پہنے چاہیے یہ ٹریکنگ کی یہ خاص بات ہوتی ہے کیا آپ نے یہ دیکھیں اب اوپر سے کتنا اچھا نظارہ نظارہ رہے ہیں یہ مزبی مسبرائز ہیں آپ کو یہ سچی بتا ہوں آپ کو اتنا مزا ہرگز نہیں آئے گا جب تک آپ خود آئیں گے نہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکے کا پانی بھی ہے کتا اچھا لگ رہے ہیں نظارہ ہی میں تھوڑا سا اور آپ کو آگے دکھاتے ہیں پانی ہے ساتھ ساتھ موسیقی 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 اس کے لئے موسیقی 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 درخت بھی دیکھیں بیچ میں درخت آئیں گے لیکن ٹریکنگ کا رسطہ پھر بھی ہے کروس کریں گے رسطہ سارا بنا گا ہے کوئی ٹینشن ماری باتیں ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہے آپ کو دیکھیں چھوز اس لئے چھونا ضروری ہے کہ آپ ایسے کیسے کر کے اوپر جائیں سو یہ پورا رسطہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ہوفولی آپ کو دیکھیں گے اور آپ جب آئیں گے غزر بلاسرم ان تو آپ نے یہ ٹریکنگ ضرور کرنی ہے آپ کو اچھا لگے گا کافی دور تک رسطہ ہے دیکھیں اوپر بھی جا رہا ہے یہاں سے اور یہاں تک آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو نیچے کا پورا نظارہ دکھاؤں یہ دیکھیں گا ہر اوپر کا بھی سب مزید اوپر بھی جا سکتے ہیں لیکن یہاں سے آپ کو یہ دکھائیں تو کیسا لگا اب ٹریکنگ آپ کو یکینین اچھی لگی ہوگی اور یہاں پر جو میں آپ کو لے کر آئی ہوں تو ہم واپس چلیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا کہ کس طرح سے ہم باک کر رہے ہوتے ہیں کس طرح سے آپ پہاڑ چڑھ رہے ہوتے ہیں نیچرل رسے بنے ہوتے ہیں آگے گاؤں بھی ہے تو ڈر نہیں ہوتا کہ جی آپ اکیلے آئے ہیں تو مائی گاڈ کہ یہاں پر کوئی شیر تو نہیں ہے اتنی ٹھنڈ میں تو مجھے لگتا ہے یہاں پر کوئی شیر رہے گا بھی نہیں تو خیر آپ کو یہ سب جو ہے یہ دیکھیں ٹریکنگ میں چلتی جا رہی ہیں تو میں دیکھ دیکھ کر چل رہی ہیں اس سے نیچے دیکھ رہی ہیں نہیں یہاں سے چلیں چلیں آئیں ہمارے بھائی جو ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ وہ ہمیں ذرا مختلف جگہ سے لے کر جا رہے ہیں تو ہم وہاں سے بھی چلتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ سے خدا حافظ کہوں گی تاکہ میں آرام سے ایک سکرن پائے رکھئے گا میں آرام سے جا سکوں سو انجھو اور سو گھر دیکھ کریں ایک دیکھ کریں میں جو چاہتے ہیں میں جو چاہتے ہیں میں جو چاہتے ہیں کیونکہ جب آپ ایسی جگہوں پر آتے ہیں تو میں یہ کہتے ہیں کہ پلیز بھاگم دوڑی نہ کریں آپ جب بھی آئیں ادھر سکون سے آئیں سکون سے آکے پتھروں پر بیٹھیں اپنی آپ کو ایکسپلور کرے اپنے آپ کو انجو اپنے اپنی فیل کرے اپنی سول کو فیل کرے انجوئے کرے اپنے آپ کو آپ پہچانے کیونکہ ہم اپنے کام کاج چاہے گلگت کے لوگوں چاہے ہنزہ کے لوگوں چاہے چترال کے لوگوں چاہے پہاڑ میں کہیں پر بھی سوات بغیرہ کچمیر کہیں پر بھی رہتے ہوں بات یہ کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں بہت بزی ہے تو میں ان لوگوں سے بھی کہوں گی کہ کبھی کبھی آ کر سکون سے بیٹھ کر اپنا یہاں پہ آپ عبادات کریں آپ بس اپنے آپ کو جو ہے پہچاننے کی کوشش کریں انسان جب اپنے آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ دوسروں سے بھی محبت کرتا ہے کوشش کریں کہ اپنے آپ سے محبت کریں اور اپنے اچھے اورا کو اپنے اچھی انسان کی فیلنگ جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے جب تک آپ اپنے کام نہیں آئیں گے آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے یہاں بیٹھ کر آپ یہ چیز سوچیں یہ چیز یاد کریں کہ آپ نے دنیا میں کیا کرنا اور کس مقصد کے لئے پیدا ہوئے اپنے مقاصد پورا کریں اور اچھے چھے کام کریں اور اس جگہ پہ ضرور آئیں تاکہ آپ کو اچھا محسوس ہو Thank you so much موسیقی